فلمی کی سیبہ راکیش میں آج کی اپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ راجیش خنہ اپنے آل ٹائم فیوریٹ سٹار دیو انند کے ساتھ کس فلم میں کام کرنے والے تھے اور کیوں نہیں کام کر پائے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ راجیش خنہ بہت کم سمیہ میں بہت بڑے سٹار بن گئے تھے راجیش خنہ دیو انند کے بہت بڑے فین تھے ان کی بہت تمنا تھی کہ کبھی دیو انند کے ساتھ ایک فلم میں کام کریں ایک موقع ایسا آیا جب ان کی تمنا پوری ہونے والی تھی اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتے ہیں کہ ایک اور فلم کے ساتھ راجیش خنہ اور دیو انند دونوں کا کیا سمبند تھا نرماتہ نردیشک مہن کمار اپنی ایک فلم میں راجیش خنہ کو ہیرو لینا چاہتے تھے لیکن راجیش خنہ نے کہا کہ میرے پاس اگلے ایک سال کے لیے سمیہ نہیں ہے آپ کی فلم کرنے کے لیے مہن کمار اتنا انتظار نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے دیو انند کو کاسٹ کر کے فلم شروع کر دی فلم لیز ہوئی اور ہٹ ہو گئی وہ فلم تھی 1974 میں آئی امیر قریب اب اس فلم کی بات کرتے ہیں جس میں دیو انند اور راجیش خنہ ساتھ کام کرنے والے تھے نردیشک یش چوپڑا جب فلم دیوار پلین کر رہے تھے تو اریجنلی وہ دیو انند اور راجیش خنہ کو کاسٹ کرنا چاہتے تھے دیو انند کو بڑے بھائی ویجے کے رول میں اور راجیش خنہ کو چھوٹے بھائی روی کے رول میں درماتہ گلشن رائے بھی اس بات سے سہمت تھے گلشن رائے دیو انند کے ساتھ جونی میرا نام اور جوشیلا بنا چکے تھے جوشیلا کے تو ڈائریکٹر بھی یش چوپڑا ہی تھے لیکن جب دیو انند کو دیوار کی سکرپٹ سنائی گئی تو دیو انند نے اس کہانی میں زیادہ انٹریسٹ نہیں دکھایا ان کا کہنا تھا کہ یہ رول میرے لئے سوٹیبل نہیں ہے اس لئے دیو انند نے وہ فلم کرنے سے انکار کر دیا راجیش خنہ کا اپنے آئیڈل دیو انند کے ساتھ کام کرنے کا سپنا ٹوٹ گیا دیو صاحب کے انکار کرنے کے بعد یش چوپڑا نے راجیش خنہ کو ویجے اور نوین نشچل کو روی کے رول کے لئے کاسٹ کرنا چاہا لیکن وہ بات بھی نہیں بنی پائنلی امیتاب بچن ویجے کے رول کے لئے اور ششی کپور روی کے رول کے لئے چنے گئے اور اس کے بعد دیوار نے جو اتحاس رچا وہ سب کے سامنے ہے لیکن اس کے بعد ایسا کوئی موقع نہیں آیا جب راجیش خنہ اور دیو انند کے ایک ساتھ کام کرنے کی بات چلی ہو